نماغ نہیں چھپی اللہ واسطے توجہ میں پانچ یا سات منٹ گا حکم کی آئے ملال چمنے ناز چمنے جملہ میری تیری بخششتہ ذریعہ بڑھونے کہ گو غازی عباس دلاشے کان بازوں کلم تھے وین حسین بھی نماغ نہیں چھپی علی اکبر پاک نانے دی شکل والا سامنے نماغ نہیں چھپی اونو محمد جوری سامنے نماغ نہیں چھپی محسوں میں لی اسگر آنکھوں تیرہ دا پانی پی گیا نماغ نہیں چھپی اگال سیہائے راز وچے کتنا لطف نماغ وچے حسین سجدے تو سر نچایا حسین عدوی نماغ وچے مدبر بر علاقے لے جب پڑھنالا بندہ دل کر گیا تو سرازی ہو اللہ رسول رازی تھی بوسی آپ نے عزیز لکھے بندے دی حکم دی تعمیل ہے آخری وقتیں میرے پیروں سیندہ کربلا دا ٹبل اوہ مسلمانوں کریں بائے کے سوچوا شیعہوں سنیوں دیو بندیوں این حدیشوں اللہ واسطے اختلاف چھوڑو کریں بائے تھی بات کو سامنے رکھوا کربلا دا ٹبل دیکھو پانی پاندے نماغ بند کائن ہے پانی پاندے تلاوت قرآن بھی بند کائن ہے پانی پاندے روزہ بند کائن ہے پانی پاندے خطبہ بند کائن ہے پانی پاندے ازانہ بند کائن ہے تو نے جو امت وفا نہیں کیتا قرآن لب تو جدا نہیں کیتا حسین اینچا نماغ بھی ہے پیان جا ایک بھی سجدہ قوانی کی اللہ واسطے بولو یا پاندے تلاوت قرآن بھی بند کائن ہے خدا دی قسنے کناؤں بھنے جن دے اللہ شاہ سامنے کناؤں بھرا دی اللہ شاہ سامنے کناؤں بھتی جن دی اللہ شاہ سامنے اللہ دی قسن کھا کیا دا اللہ اللہ تیرے پتر دے پیرج کنڈا لگے بابے کو تکلیف تھی لیے اوہ حسین حاجرہ پتر کو جھولی پئی بیٹا اللہ اپس ہو یار جی یہ جملہ آخری پکڑا پیس کر رہی ہیں میرے پیر حسین اللہ اکبر پاک رہے چاہے جھولی میں چھپائے حسین میں لٹھے پتھر دے اللہ شاہ اللہ کرے آل محمد دے غم میں چہنجھو نصیب تھی بھولی حسین میں لٹھے پتر کو جھولی جاتا فرمایا اکبر کچھ مانگتے کو دے پتر ہسپتال ہوئے بڑھرے بابے کو آرام نہیں آنڈا پتر دا ایکسیڈنٹ تھی بابا بھانے خطلے تو نہیں اٹھو سکتا تر پھنٹے آلینڈا میں تیرے کو پوچھتا اے میں بھرائیں سارے عزیز امیر باش کو حکم کی دنے آخر پتر دے ساٹھ کو سوک ہی تھا کائنی جتاں بھا بل دیئے اتھائیں جات جل دیئے سنا دے انہیں سوک ہے بسم اللہ سوڑ گھننا بھی سوک ہے لیکن توجہ فرما میرا پیر حسین جڑا انہیں زال میں دی جماعتی جو نا علی اکبر کو گلے دا گلے دا گئے ہاں دے بچ برچہ لگا کرے میرے حسین انہیں چاہتا ہے ہاں جھولی دے نال پاتا ہے انہیں اکھتے ہاتھ دیتے فرمایا اکبر مانگ تے کو کچھ ڈیم آدھے بابا مغسا باب جملے اخیرین بابا مغسا باب میرے اکھا بیچو خروم تیرے تو صاف چاہ کرو فرمایا اکبر بیٹا اے دی کیا وجہے آدھے بابا اے دی وجہے میرے اکھا صاف چاہ کرو میں آخری وقت دیکھنا چاہتا ہم جو جوان بچڑے دی لاشتے بھڑا برو کیوں میرے پیر حسین انہیں اکھا صاف کی تین جھولی دے میں چر رکے میرے حسین فرمایا اکبر جی بابا فرمایا انہیں تیرے ہاں جب برچہ لگ گئے بابا لگ گئے ظالمائے برچہ مارے اسے انہیں حالا حالاتیں کھڑائی گئے میرے کنے نے چاوادان دی پہی آئی ظالم بیمان آدھا گئے آدھے میں سنی مدہ حسین ودہ سبرا والائے آج پوتر دے ہاں ویچھو سخنجر کدے سی سبردہ مل پہنے سی میرے پیر حسین فرمایا اکبر آنکھے تک شکا برچہ آدھے بابا تو باڑے ابراہیم والا سبر بکا میں اسماعیل والا جگر نہ بکا اکبر نہ توجہو اللہ باستہ یار درد مندی باتیں حکم چاکیتے میں اللہ جھولی آباد رکھے میرے پیر حسین انہیں برچہ پہ ہاتھ رکھے توجہو یار انہیں ہاتھ رکھے سینے دنے چھو برچہ انہیں حالائے اللہ تاریخِ تبری اللہ لکھتا ہے کہ جگران برچہ ہیلے اوہِ الی اکبر پاک مسکرہ صدمہ جیمے جملہ یزیمے ہیوی آخری اکبر مسکرہ میرے حسین برچہ چھوڑ لیتے فرماینے اکبر پہلے مانگتے کو کیا لیتے بابا ایم منگندہ ویلانی دم آخری حسین برچہ چھوڑ لیتے فرماینے پیٹا جے منگندہ ویلانی مسکرہ وانگا ویلانی آدھے بابا والی ایو کچھ منگتا پتہ نہیں تو ساندھے سو یا کہنا میرے حسین فرماینے اکبر مکھڑے پیوکوں جوان پترہ کنوں کوئی چیز پیاری کہنیوں دی اکبر آم منگ اکبر آم منگ مسلمانوں اولاد والیوں اکھینی چوہن چھوڑا دھاراں بنتے نکلے میں آدھے بابا چھوڑے مرتے آگے بیا تمہیں آدھے کوئی چیز نیمی منگدہ ایہو کچھ منگدہ آخری وقت میں نکھلی بھیر ملا لے میں گھوکی مار سغرا پاک نکھلی مدینے والی ملا لے بابا میں بھیلال ستنی دیوا دے کر آیا موک گئی تقریر سعید چشتی دی جملے تے غور میرے پیر حسین ان سے یہ ہاتھ گیا دو انگلی پھیلین تو اڈے نیک دیدہ میں کنہ گار گوین میرے پیر حسین انہیں پنجا کھوئے فرمایا اکبر آ اکھنا کے دیکھ کیا نظر دی آدھے بابا تیرے نانے دا روزا پیا نظر دے فرماینے وال دیکھ کیا نظر دی آدھے بابا جنت وقیدہ کبرستان پیا نظر دے فرماینے اکبر آ ولدے کیا نظر دے آدھے بابا جنت وقیدہ انڈر ایک چھتے برکی علی بھیل دیئے جرے تو آدھے ہاتھ بھائی بھیل دیئے سمجھنے آدھے کون میرے پیر حسین فرماینے اکبر سنیان کونے آدھے بابا سنیانے آدھے فرماینے اکبر آ یارا پھلدہ پیئے ایہا پیڑی ڈاڈی زہرہ بطول ہے ایہا میں حسین دیئے میں بطول تنو دوارا بیٹھی دے دیئے آدھے بیٹھیے مولا مینا کاسم تا گینگی دئی اصور تا گینگی دئی میرے اکبر کی خیر روڑے میرے پیر حسین ولحد کی تے فرماینے یار فل دیکھ آدھے بابا الحمدللہ بیمار بھین نظر آ گئیے فرماینے کتھا ہے بھین آدھے بابا جی تو اوٹ پرمانے کی تیانی تطہیر کی چادر نال میں اکبر نے پیرے کر کے آدھے بیٹھے اکبر آج ستنی موک گئی اکبر آج ستنی موک گئی دانی موک گئی دانی دیگر ڈھال گئی بیمار بھیر بھل گئی جاگ دے بیٹھو یار آشکی تے نقشہ پیشہ کی تے سین کر بلا دو ہنچو دہا ہاتھیں اکبر بھیرا دی تاں گھچ رو روت بیٹھیا دی آدھے ہی پکھیا روخ بدلایا آیا 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 پھرا دے کے بیٹھی آدھے آدھے بیٹھے ہی پکھیا روخ بدلایا اکبر نہیں آیا ہی پکھیا روخ بدلایا اکبر نہیں آیا ہی مو جھا مار مکایا آدھے ہی مو جھا مار مکایا اکبر مک گے بھیرا نقش قدم دے آدھے ہی مو جھا مار مکایا اکبر نہیں ہے جاگ لے بیٹھو تو آری محبت آئی بھیرا ماں نے حکم کی تے تو میں تو آپ کو تکلیف اللہ مولا سلامت رکھے تو ساں حکم کی تاہیتا ہے بسم اللہ اللہ قبول کرے تو میں تو آری محبت ہواستے آندھے ہوئے نہیں آری محبت آئی آری محبت آئی